پرنٹ اور الیکٹرونک ویڈیا کے دوستو آج کی یہ توپ ہیپ ہمارے لئے انتہائی مبارک ہے جماعت اسلامی ہند پورے ملک میں تمام بندگان خدا تک اسلام کے فیغام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانے میں گزشتہ ستر سال سے اس ملک میں خدمت انجام دے رہی ہے اس نے ملک کے چودہ زبانوں میں قرآن مجید کا احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کئی کتابوں کا اس نے ترجمہ کیا اسی کا یہ تسلسل ہے کہ تین ڈسمبر سے سترہ ڈسمبر دو ہزار سترہ ایک عوامی مہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے اس عنوان سے منانا تیہ کیا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے محسن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں آپ رحمت العالمین ہیں آپ کا وجود رحمت آپ کا لائے ہوا پیغام رحمت آپ کی دیہوی تعلیمات رحمت آپ کا لائے ہوا قانون رحمت آپ کی پہنچائی ہوئی شریعت رحمت آپ کی قائم کی ہوئی حکومت رحمت اور آپ سراپا رحمت ہیں انسانوں چرن پرن اور پورے عالموں کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے لیکن افسوس یہ ہے کہ کروڑہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حیثیت سے نہیں جانتے اس دنیا میں ہر سال پانچ کروڑ لوگ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں پہنچتا اس لئے جماعت اسلامی ہند حلقے تلنگانہ اور عیسہ نے یہ تیئے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کم از کم اس مہم کے دوران ایک کروڑ برادران وطن وطنی بھائیوں اور وطنی بہنوں تک پہنچایا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام رحمت پیغام محبت پیغام انسانیت اور پیغام مروت کو پہنچانے کے لئے ملت اسلامیہ کو بھی اس میں شامل کیا جائے اور یقینا ملت اسلامیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی ہے اور اتنی محبت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں اتنی محبت آئی کہ کسی نبی کسی رسول اور کسی شخصیت کو اس دنیا میں اتنی محبت حاصل نہیں ہوئی جتنی امت مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے اس لئے خوت اشق سے ہر پست کو بالا کر دے جو جو پست ہے ان کو بالا کر دے اقلاقی پستی میں مبتلا ہیں روحانی پستی میں مبتلا ہیں اعتقادی پستی میں مبتلا ہیں ان تمام کو بالا کر دیا جائے اور تہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر دہلیس تک ہر چوکڑ تک ہر فرد تک پہنچانے کے لیے ایک بڑے پیمانے پر لیٹریچر نوجوانوں کے لیے خواتین کے لیے اور عام لوگوں کے لیے پروفیشنلز کے لیے الاہدہ الاہدہ لیٹریچر اور کتابچے خود رام کرشنا پروفیسر رام کرشنا صاحب کے کتابچے کا ترجمہ اور لاکھوں کی تعداد میں مختلف قسم کے لیٹریچرز اور فولڈرز تیار کیے گئے ہیں اور ملت اسلامیہ کے افراد بھی اس میں شامل ہوتے ہوئے جماعت کا پورا کیڈر ان پندرہ دنوں میں انشاءاللہ پوری ریاست میں ریاست تلنگانہ اور اڑیسہ میں اس مہم کو چلائیں گے اور بن لگان خدا تک پہنچیں گے ان کو ان سے کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کیا آپ جانا نہیں چاہتے آپ براہ کرم جانئے اور ایک پھول کے ساتھ ان کی خدمت میں کتابچہ بھی پیش کیا جائے گا پھول کے ساتھ کتابچہ پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ براہ کرم آپ اس کو پڑھئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جاننے کی کوشش کیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ امت مسلمہ کی عین ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کی تکمیل کے لئے جماعت اسلامی ہند اس ملک کے اندر کام کر رہی ہے اور خاص طور پر ان پندرہ ایام میں تین دسمبر سے سترہ دسمبر تک مختلف قسم کے پروگرام جس میں ڈاکٹر سے ملاقات ایک دن کی جائے گی لائر سے ملاقات ایک دن کی جائے گی ٹیچرز اور پروفیسرز سے ایک دن ملاقات کی جائے گی پروفیشنل سے ایک دن ملاقات کی جائے گی محلہ منگلیوں کی خواتین سے ملاقات کی جائے گی انجیو سے ملاقات کی جائے گی نوجوانوں سے ملاقات کی جائے گی آفیسرز کے اندر ملاقات کی جائے گی پولیس پرسنل سے ملاقات کی جائے گی اور آفیسرز کے اندر ہمارے افراد اور ہمارے کارکران اور پھر بلت اسلامیہ کے نوجوان انشاءاللہ پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قسمِ ہرامی اور نام ہرامی سے انشاءاللہ اجالہ کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ تمام یہاں تشریف لائیں آپ کا بہر شکریہ